رجب رحمہ اللہ کا ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ بہت ہی خوبصورت سفید کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو آپ سے آ رہی ہوتی ہے تو راستے میں ان کو ایک یہودی ملتا ہے یہودی فقیر تھا غریب تھا کہتا ہے کہ آپ کا دین عجیب ہے وہ تو کہتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لیکن یہاں پہ تو الٹا ہی معاملہ ہے تو ابن رجب کہتے ہیں غور سے سنیے گا اور اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے 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 لیسن ہے فرماتے ہیں کیا کوئی کمپیریزن ہے اس دنیا کا اور آخرت کا جنت کا اس دنیا میں انسان چاہے جتنا مرضی امیر ہو جائے پھر بھی وہ جنت کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتا اور پھر اس یہودی کو کہتے ہیں تمہاری جو کنڈیشن ہے اس وقت اور جو تمہارا انتظار کر رہی ہے جو کہ جہنم ہے تم ابھی بھی جنت میں ہی ہو سو میرے برادرن سیسٹرز آپ اپنی زندگی کو انجوئے کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی کو کمپرمائز نہ کیجئے گا اس دھوکے کے سامان کے ساتھ